آپ سب لوگوں کو گپالا جو کا نمن دیکھیں آپ ایک چیز پہ تو ضرور اچمبہ کرتے ہوں گے کہ گھر کے اندر کر پیپال کا پتہ رکھ لیتے ہیں شالی گراؤں کی بٹیاں رکھ لیتے ہیں ناغ کے سر رکھ لیتے ہیں دھنیا رکھ لیتے ہیں سام کی کیچلی رکھ لیتے ہیں کالی حلدی رکھ لیتے ہیں مور کا پنک رکھ لیتے ہیں گمتی چکر رکھ لیتے ہیں یہ سب اور ایسے بیسوں تیسوں چالیسوں پچاسوں پدارت ہیں گھر میں رکھ لیتے ہیں تو ان میں ایسی کیا وچتتہ ہے ان میں ایسا کیا چمتکار ہے کہ کچھ نہ کچھ شبھ پھل ملنے لگتا ہے انسان کو یہ سب اگر آپ پوچھیں گے تو بہت سارے لوگ سب یہی کہیں گے کہ اندر وشواس ہے مگر آج اگر آپ نے میری بات دھیان سے سن لی تب آپ اس چیز پہ وشواس کرنے لگیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ستیتہ ہے ضرور اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ سب جو پدارت ہیں یہ سب جو میٹر ہیں انہی کو گپالا جنہیں پدارت تنتر کہا ہے میرے جتنی پکس ہیں میں آپ کو ان کی جھلک بھی دکھا دیتا ہوں اپنے کتابوں کی ان میں میں نے یہی لکھا ہے اور ان میں تلاشا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے دیکھئے ہم اس چیز کو یہ تو سب سویکار کریں گے کہ ضررے ضررے میں کنکن میں پربو پردت انکمپانیت ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ اور ان میں جو گندھرم چپا ہوا ہے اگر اس میں جانا ہے اس میں پینیٹریٹ کرنا ہے آپ کو تو پھر ہمیں سوکش واد میں جانا پڑے گا یہ بھی آپ کو مننا پڑے گا یہ سانٹیفیکلی پروف ہو چکا ہے کہ جیسے ہمارا ایک ہیومن لائف کے اندر ایک چارہ طرف ایک اورا پیٹرن ہوتا ہے ایک آبھا منڈل ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر پدارت میں ہر میٹر میں چاہے وہ اسٹیٹک ہے چاہے وہ ڈائنمک ہے اس میں بھی اسی طریقے سے ایک آبھا منڈل ہے اور اس آبھا منڈل کو پروف بھی کیا گیا ہے کہ واسطہ میں ایسا ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز اسٹیٹک نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ کریشن ضرور ہو رہا ہے دیکھیں اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پتھر میں ڈکے نہیں ہوتا اس میں بھی کچھ نہ کچھ بھلی وہ سو سال میں ہو ایک کروڑ سال میں ہو کچھ نہ کچھ اس کے اندر گتی ویدیاں ہو ضرور رہی ہیں لوہا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ کریشن ضرور ہو رہی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس میں رسٹنگ نہیں ہوتی جنک نہیں لگتی اس میں تو یہ سب بتایا نا سکشم واد کا وشہ ہے اب اس کو کس طریقے سے دیکھا گیا جو 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 گوہی وشششگ ہیں انہوں نے اس چیز کو مانا اور اس کے گنڈھم ان کے سب گنڈھم تلاش کرے ان کے گنڈوطہ دیکھی اور اس کے انصال لوگوں کو لا پہنچایا تو گوپا لاجو کبھی پتار تنطر اسی سے ریلیٹڈ ہے اور میرے جو پستکے لکھی ہیں اور آرٹیکلز تو کتنے لکھیں مجھے یاد نہیں آج تک چار پانچ چھے کتابیں ہیں پتار تنطر کے اوپر چاہیں تو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں مگر میرا عدیش یہاں بکری کرنے کا بالکل نہیں ہے اور میرے کہنے سے کبھی کوئی میں کہتا بھی ہوں کہ میرے کہنے سے کبھی مگر ہم ان کو ترک کترک کی دسٹکون سے دیکھیں تب پھر کہیں بھی ہمیں سنتوش جنگ اتر نہیں ملے گا مگر اگر سائنٹیفیکلی دیکھیں تو سائنس دیکھیں اس چیز کو مانتا ہے وہ یہ تو کہتا ہے یہ مانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرباہ ہوا ضرور جیسے میراکل ہوئے تو کہتے ہیں ہاں چمتکار ہو گیا مگر وہ اس کو کارتا نہیں کہ یہ ویگیانک ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وہ سائنٹیفیکل نہیں ہیں اس کو ویگیان مانتا رہا ہے کہ یہ ہے مگر کہتا ہے سائنٹیفیکل نہیں ہے اب دیکھیں پھر بات وہی آتی کہ جہاں ہماری بدھی جواب دے رہی ہے تب پھر وہ یہی آدمی کہتا ہے کہ بھگوان جانے اور آدمی جو سائنس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھگوان جانے کیونکہ دیکھیں کلینیکلی آپ دیکھیں جو نہیں مانتے بھگوان ان سب چیزوں کو وہ آدمی کہتے ہیں پر کھڑے کر دیتے ہیں جب ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے ساری جب کلینیکلی بوگس کیس سامنے آنے لگتے ہیں تو ہاتھ اوپر اور جاتے ہیں کہ بھگوان جانے اس کی مرضی سے اور کوئی شاید چمتکار ہو جائے تو پھر وہ چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سمجھئے اس کو یعنی کہ جو کچھ ہے جو کچھ ہے جو سوکش مواد کا جو دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور ہمیں دکھا تو رہا ہے ساکشاتکار کروا تو رہا ہے ہمیں انبوت تو کروا رہا ہے مگر مان نہیں رہے اس کو ہے مگر نہیں ہے اب دیکھئے اگر نیائے درشن میں جائیں تو نیائے درشن میں بڑا اس پسٹ لکھا ہوا ہے کہ جو پرتکش دکھائی نہیں دے رہا کہیں ہے نہیں اس کا وجود نہیں ہے مگر اگر کنی کارونوں سے اس کی ستہ کا انبوت کیا جا رہا ہے تب ایسے پدارت کا ابھاؤ نہیں مانا جانا چاہیے یعنی کہ اس کو مان لینا چاہیے کہ وہ ہے یہ نیائے درشن کہتا ہے گوپالا جو نہیں کہہ رہا اب دیکھئے اگر سائنٹیفک ٹیرمیلوجی میں جاتے ہیں تو ایک انٹی میٹر کی کلپنا کری گری ہے جیسے اس کو ایک جیسے سائنس تو اس کو انٹی میٹر کہتا ہے اور جو گوہی وشششک ہیں وہ اس کو تنتر کہتے ہیں پدارت تنتر کہتے ہیں اب نام ڈیفرنٹ ہیں وہاں اس کو ایک تنترک پدارت کہہ دیا اور سائنس نے اس کو ایک انٹی میٹر کہہ دیا تو یعنی کہ جو یہ انٹی میٹر ہے یہ جو ویرودی پدارت ہے یہ بھی سوکشمتر کڑوں سے بنے ہوئے ہیں اور ان کڑوں کو سوکشمتر کے درستی کون سے دیکھیں مگر اس کو سائنٹیفک کے لیے دیکھیں تو اس کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے کوئی ایسا آزار نہیں ہے کوئی ایسی درستی نہیں ہے جو اس میں پینیٹریٹ کر سکے اس کو جھاگ سکے مان رہا ہے بس اتنا ہے یہ جو سوکشمتر کا جو ویرودی پدارت ہے جو تطو ہے جو میٹر ہے یہ بھگیان کے درستی میں پدارت نہیں ہے اس کو میٹر نہیں مان رہا مگر ویرودی سوکشمتر کرون سے بنا ہے یہ ضرور مان رہا ہے اس طرح اس طرح مانیے دیکھیں جیسے الیکٹرون ہیں پروٹرون ہیں نوٹرون ہیں اسی طرح یہ بھی ہے انٹی میٹر بھگیان نے جس سوکشمتر پرمانوں کے بھگنڈن کا گیان سلاپ کیا یعنی کہ ان کو اور فردر اس کو اور توڑا جا سکتا ہے اس میں سے ایک کن الیکٹرون پر اکائی رنانتمک عویش ہونے کے کاران بھگیانی کو کا یہ مد ہے کہ یہ تین پدارتوں کے علاوہ تین اکائیوں کے علاوہ ایک اور بھی اکائی ہے یعنی کہ اس چوتھے کن کبھی کہیں نہ کہیں استثت ہے اس کو بھگیان نے کیا نام دیا پوزیٹرون یعنی کہ پرمانوں کا جیسے بھگنڈن ہوا پہلے تو مانتے تھے کہ اس کا بھگنڈن نہیں ہو سکتا مگر جیسے جیسے پدارت پرمانوں کا بھگنڈن ہوا ویسے ویسے نئے کنوں کا وشکار ہوتا چلا گیا پتہ چلتا چلا گیا کہ اس کا ایک اور کن ہے اس کو انٹی میٹر کا نام دیا جیسے اسی طریقے سے پھر جو پدارت کو ہم نے ایک تانترک پدارت کہا اور بھگیان نے اس کو ایک انٹی میٹر کہا جیسے اسی طریقے سمجھ لیجئے جیسے ایک پروٹون ہے پروٹون کا بھی ایک انٹی پروٹون ہے نیوٹرون ہے اس کا نیوٹرون کا بھی ایک انٹی نیوٹرون ہے تو ان سکشمتر کنوں کا جیسے نرمہ ہو رہا ہے اس کا پربھاؤ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ بھگیان شانت ہے وہ اس کے آگے نہیں بولتا مانتا ہے سوئی کارتا ہے مگر شانت ہے کیونکہ اس سائنٹیفک نہیں ہے اور جو اسی سائنٹیفک نہیں ہے اس کو ہم جلدی سوئی کارنی کرتے اور اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک اپہاس کا بھی شئے ایک تیرسکار کا بھی شئے ایک اندوشواز کا بھی شئے بنا دیتے ہیں اس پہ ہستے ہیں ہم لوگ دیکھیں بھگیان یہ بھی کہتا ہے کہ جو اچھ شکتے کی کاسمک گرنوں کی کارن کسی سامان پدارت پر ٹکرانے سے جو ہو رہا ہے وہ ہے وہ ہے کہیں نہ کہیں اس کا وجود ہے کہیں نہ کہیں اب دیکھئے اب میری باتوں پر ہسیں گے آپ ہے نا جس طرح سے پدارت تنت کو پڑھ کے ہستے ہیں مجھے آلوشنا کرتے ہیں کرٹیسزم کرتے ہیں مگر میں ان کو بتا دوں کہ یہ پرکرپنا نہیں ہے یہ کورا ایک اندوشواز نہیں ہے ہے ضرور دیکھئے عربوں کھربوں میل پھیلے آکاش گنگا میں کوئی unlimited infinite یہ جو سب اکتریت ہو رہا ہے یہ سب پدارت جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک انٹی میٹر ضرور چھوپا ہوا ہے یعنی کہ ہے اس کا وجود ہے اور وہ کیا ہے کیسے اتنا 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 انمتانمت پھیلا ہوا جو برمانڈ ہے کہاں تک اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو بہت دیکھتا اسی میں ہے جیسے نیائے درشن نے کہا کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی جو چیز دکھائی نہیں دے رہی جو چیز سینٹیفک نہیں ہے اس کو مان لیں جیسے نیائے درشن کہتا ہے نا کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی مگر اس کو انبوت کیا جا رہا ہے اس کو ہم انمان کر رہے ہیں اس سے ہم لاب اٹھا رہے ہیں تو اس پدارت کا اس کو اس کو ابھاؤ نہیں مانا جا سکتا اس کو نیگٹ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے یعنی کہ سب کچھ ہے تو یہ ہے گوپالا جو کا پدارت انتر اور اگر آپ میرے جو جو میں دیتا رہتا ہوں ٹوٹنے ٹوٹ کے اب ہم نے اس کا نام اتنا بدنام کر دیا ٹوٹنے ٹوٹ کے کہہ کے کہ وہ بس اتنا چیپ کر دیا اس شبت کو کہ وہ ایک اپاس کا اکترسکار کا بشہ بن گیا مگر اس کو تھوڑا سا بہت دکھتا سے سوچیں اور پھر اس کے بیونڈ پھر اگر اسپیچلیٹی میں جاتے ہیں ادھیات مواد میں جاتے ہیں تو پھر تو یہ سب چیزیں بڑی سرائل لگنے لگیں گی مگر وہ اتنی ہمارے پاس نہ تو سمیں ہے نہ ہمارے پاس اتنا بدھی ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا سیم ہے سب سے بڑی چیز کہ ہم ان سب چیزوں کا سمجھیں اور اسی لئے چیز لاب نہیں دیتی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رکھ لیا میں فائدہ نہیں ہوا اسی لئے نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو مان نہیں رہے اور اس سے بھی بڑی چیز ان کا پروپرلی یوٹلائزیشن نہیں ہو رہا کیونکہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیکتی بیکتی کے اوپر بیکتی کے اوپر کیا درکار ہے اگر یہ سب چیزیں اپائے نکالنا نیدان نکالنا ریمیٹیز نکالنا اتنا سرل ہو تو یہ جو سب دکھائی دے رہا ہے یہ جو سب پراچین گیان ہے ہمارا یہ پراچین گیان آپ دیکھئے کتنا لیشی منیوں سے نے اپنی دویج دستی سے اپنی پرگیا گیان سے شکتی سے اس کو پرابط کر لیا تھا اس سے لاب اٹھاتے تھے ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں مان بھی رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایک پرسنٹ مان رہے ہیں اور جو ہمارا یہ جو بگیان ہے سارا یہ ہمارا جو پراچین گیان ہے جو ہمارا پراچین بگیان ہے اس کو مان رہے ہیں مگر 99% ہم اس کو اپاس کا وشیہ بنا رہے ہیں اس کو سمجھئے اس کو لائک کیجئے اور جو پراچین گیان ہے ہمارا اس کو پھیلائیے لوگوں میں پروپرلی پھیلائیے اس کو لوجیکلی پھیلائیے اس کو تارکیق بیو میں پھیلائیے اور اچھا لگے تو ایک ریکیسٹ لاسٹ میں کرتا ہوں لائک سبسکرائب فوروڈ ایک نوٹیفیکشن بیل میں کلک ضرور کر دیں گوپالا جو مرٹیویشنل وینیوز کے بہت سارے آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ملتے چلے جائیں گے کتابیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آن لائن دیکھ لی جائیں گے مگر میں اس کو رکمنٹ نہیں کر رہا کتاب کوئی بھی لے رہے ہیں تو اپنے بدھیر بیویک سے چودہ پندرہ پلی لیسٹ بنا دی ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی اور آپ دیکھیں گے ہر چیز کا لوجیک دیا ہے میڈیسن دی ہے اس کا لوجیک دیا ہے پدارت دی ہیں پیڑ دی ہیں ہرپس دی ہیں ان کے بھی لوجیک دی ہیں ہست مدرہ دی ہے ہست مدرہ میں دیا ہے اس کا بھی لوجیک دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پنچتتوں کو ہمارا سماویش کیا ہے یعنی کہ ہارمونی پیدا کری گئی ہے برمانڈ کے پنچتتوں سے اور جو ہمارے اندر ہمارے انتہ کرنوں میں جو ہمارے پنچتت وید مان ہیں یہ اگر من سمجھ لیا یہ اگر ہم نے چھوٹی سی بات سمجھ لی تو ہم سوکشواد میں جانے لگیں گے اور سب چیزیں ہماری لیے افیکٹیو ہونے لگیں گے تینکیو دوستو تینکیو تینکس ورہیرنگ کپالا جو